بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہیں جی گوٹس لینڈ فارم لالا موسا میں جی ڈاکٹر شیب صاحب اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہیں جی عید کے حوالے سے اور میں آج نے عید کا پہلا دن ہے اور عید بھی بھائی سے ملنے آئے ہوں اور پورے فارم سے ملنے آئے ہوں جی تو آج دار صاحب سے بات کریں گی جی بچوں کے موک کے حوالے سے اسلام علیکم دار صاحب علیکم السلام عید مبارک دار صاحب خیر مبارک اچھا جی بچوں کے موک کے حوالے سے ہمارے دوستوں کو گائی دیں جی ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے تو ہمارے جو بھی دیکھنے والے ہیں خاص طور پر جو بھی نوجوان نسل یا پھر گوٹس فارم جتنے بھی ہیں ان کو تو سب سے پہلے دل کی اتھاگ رہیا سے عید الازاہ بہت پور مبارک ہو خیر مبارک اور دوسرے نمبر پر آپ کا آگے جی سوال بکریوں کے بچوں کی موک کے حوالے سے بکریوں کی موک جو ہے نا اس کی وجوہات الیدہ ہوتی ہیں جو بکریوں کے بچے ہوتے ہیں ان کی موک کی وجوہات عمومن الیدہ ہوتی ہیں سب سے پہلے آج ہیں بچوں کے حوالے سے کہ بچےوں کو موک لگتی کیوں ہے کیونکہ بچوں کو ہم پہلے مہینے جو ہے نا وہ زیادہ تر موک ڈائیے کی کیس پہلے مہینے کے اندر آتے ہیں تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم ان کو فیڈ کرواتے ہیں دودھ پہلا مہینہ انہوں نے صرف دودھ پینا ہوتا ہے اور جو کیڈ سٹارٹر ہوتا ہے وہ انہوں نے بہت کم کھانا ہوتا ہے تو جب ہم دودھ ان کو زیادہ مقدار کے اندر دے دیتے ہیں اگر بکریوں کے نیچے چھوڑ دیتے ہیں تو اگر بکری کے پاس دودھ زیادہ ہے تو بچے نے ایٹومیٹکلی دودھ زیادہ پینے ہیں آپ جتنا مرضی پلا لیں اگر بچے کی ریکوائرمنٹ تین سو گرام پر ڈے ہے یعنی کہ تین کلو کا بچے ہے اس کی خوراک بنتی ہے تین سو گرام دودھ یعنی کہ آدھا کلو سے بھی کم ایک پاؤ اور پچاس گرام دودھ بنتا ہے یعنی کہ تین کلو کے بچے ہیں اگر آپ اس کو بکری کے نیچے چھوڑ دینا ہے تو اس نے ایک ٹائم کے اندر تین سو ایمل تین سو گرام دودھ جو ہے وہ انٹیک کر جانا ہے پی لینا ہے اس نے بلکل ایسی ہے تو اس کے نتیجے میں جب آپ نے دوپیر کو پلانا ہے یا پھر شام کو پلانا ہے اس کے مطابق اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس نے اپنے ریکوائرمنٹ سے زیادہ دودھ انٹیک کر لینا ہے پی لینا ہے تو اس کے مقابلے میں اس بچے کو لگے گی موک اور اس کا جو بہترین طریقہ کار ٹریٹمنٹ کا یہ ہے کہ آپ نے اس کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں کرنا آپ نے صرف اس کی جو انٹیک ہے اس کو کم کرنے ٹریٹمنٹ آپ نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ بچوں کو انجیکشن ویسے بھی نہیں لگانا چاہیے ہمارے پاس جتنے بھی بچے ہیں نا فورٹین میل ہیں اور ٹین فی میل ہیں ماشااللہ اور الحمدلللہ ہمارے پاس جو نا وہ زیرو کیس ہے ان کا ہمارے پاس دو سے تین کیس ایسے تھے جن کو ٹمپریچر ہائی ٹمپریچر ہو گیا تھا ایک کو مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس کا جو ٹیگ نمبر ہے نا تیس ہزار چورانویں چھے سو گیارہ ٹیگ نمبر تھا اس کو اس کو ایک سو چھے شریعتین پر ٹمپریچر تھا اس کو میں نے انجیکشن لگائے ہیں باقی دو بچے ہمارے ایسے تھے جن کی جو ٹانگیں نا وہ ٹیڈی تھی اور ان کو ہم نے جو نا وہ پلستر لگا دیا تھا اور وہ ہمارے ماشااللہ بہترین ٹھیک ہو گیا اب موگ جو نا جو بچے دو زیادہ پی لے اس کو لگے ڈائریا آپ نے اس کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا ٹریٹمنٹ نہیں دینا چاہے وہ شربت ہے چاہے وہ ٹیبلٹ ہے چاہے وہ انجیکٹیبل انجیکشن ہے کوئی بھی میڈیسن آپ نے صرف کرنے والی چیز یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو اس کا دو جانب وہ کم کر دینا ہے آپ بھی شام کو دیکھتے ہیں یعنی کہ دوپیر کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈائریا لگا ہوئے صرف اس کو نوڈ کریں کہ یہ کر کیا رہا ہے مٹی تو نہیں کھا رہا اگر مٹی کھا رہا تو مٹی کا آپ نے انتظام کرنا ہے کہ مٹی کے پاس یہ بچے نہ آجائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو جو موشن لگے ہوئے ہیں ڈائریا لگا ہوئے موگ لگی ہوئی ہے یہ اسی رفتار کے ساتھ کر رہا ہے یا پھر سلو ڈاؤن ہو رہا ہے آگے تو جب آپ شام کو دیکھیں گے اگر تو وہ سلو ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ بلکل ہرگز کرنا ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ شام کو بھی فلو اس کا ویسے ہی ہے ویسے ہی وہ موگ کر رہا ہے جس طرح دپیر کو کر رہا ہے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی انٹی بائیٹک جو ہے نا وہ آپ لگا سکتے ہیں آپ اس کے اندر ٹرائی برسن لگا سکتے ہیں آپ اس کے اندر انکیور لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ٹائی جنڈ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے جو بعد والا لاحی عمل ہوتا ہے نا انجیکشن کے حوالے سے انجیکشن آپ نے جو لگانے سب سے پہلے آپ نے ایٹروپین کا ٹیکہ لگانے کہ کوئی زہریلی چیز یا پھر وہ چیز اس نے کھالی ہو جس کی وجہ سے اس کو نقصان اس کی آنتوں کو نقصان ہوا ہو تو آپ نے سب سے پہلے ایٹروپین کا آدھا سی سی ٹیکہ لگانے جو ایک ماہ سے کام عمر کے بچے ہیں آدھا سی سی اور آدھا سی سی یا آپ نے انکیور ٹین لگا دینا ہے یا پھر انکیور ٹین نہیں ہے تو پھر آپ نے ٹرائی برسن لگا دینا ہے اگر ٹرائی برسن لگا دیں انکیور ہے تو انکیور لگا دیں یہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہو گیا اگر دوسری طرف آجیں اگر بچے نے کھائی ہوئی ہے مٹی مٹی کی وجہ سے اس کو موشن لگ رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ مٹی اس کے پاس کہاں سے وہ کھا رہے ہیں اس جگہ کو آپ نے باندھکار دینا ہے اگر ہمارے یہاں پر فینسے جیسے پیچھے لگی ہوئی ہیں تو اگر بچے یہاں سے کھا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سائیڈوں پر پھٹے لگا دیں بلکل ان کی پہنچ سے مٹی دور ہو جائے اگر چاٹنا بھی ہے لکڑی کے پھٹے کو چاٹیں بہتو صحیح ہے اب آپ نے دوسری بات یہ ہے کہ اس نے مٹی کھا لی ہے اس کو لگیا ڈائریا آپ نے اگلے دن دودھ کے اندر گرائی وٹر آپ کو ملے گا میڈیکل سٹور سے انسانوں والے سے یا پھر جو جنرل سٹور ہوتے ہیں وہاں سے مل جائے گا وہ آپ نے ایک ماہ سے کم عمر کے بچوں کو پانچ سی سی ہفتے میں دو مرتبہ لازمی استعمال کریں تو اس کے ساتھ اس کا پیٹ نرم ہوگا تھوڑا سا اور اس کا ڈائریا جو ہے نا وہ آپ سولانگ انٹین کے اندر اندر جو ہے نا وہ کلیر ہو جائے گا اگر آپ صبح کو دیکھتے ہیں تو شام تک جو ہے نا وہ صبح کو ہم کیونکہ چھ بجے دودھ پلاتے ہیں شام کو ہم آٹ سے داس بجے کے درمیان دودھ پلاتے ہیں تو اس دوران جو نا وہ ہمارے بچے جنہوں نے مٹی کھائی ہوتے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں تو یہاں پر روٹین ہی ہے کہ ہم مٹی ان کے پاس جانے نہیں دیتے جو فلور ہوتا ان کا وہ بلکل پٹے لگے ہوتے ہیں تو مٹی ان کی دور سے پہنچتے بڑی دور ہوتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا آپ نے کہنا کہ آپ نے ضروری اقدامات کر رہے ہیں بچوں کو بچانے کے لیے تو اس کے ساتھ آپ کو جو ڈائریا کے کیسی جنہ وہ نہیں ملیں گے ایک تو دودھ جنہ وہ آپ بکری کا نکال کے بوتل کے ساتھ پھر پلائیں اور اگر آپ بکری کے نیچے سے پلاتے ہیں یا بچے بھی کٹھے ہیں اور بکرییں بھی کٹھیں ہیں جب دل کرے وہ بچے پی رہے ہیں دو جاگے اس طرح سے ماں کی جو ہیلتھ ہوتی نا وہ بھی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے اور بچوں کے پلے بھی کچھ نہیں پڑتا بچوں کی اس طرح سے گروتھ نہیں ہو پا تھی جس طرح آپ ایک بچے کو فیڈ کرواتے ہیں بوتل کے ساتھ اگر فیڈ کرواتے ہیں بوتل کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہوگا ہے اس کا اتنا ویٹ ہے اور ہم نے اس کو اتنی رکوائرمیٹ دینی ہے اس طرح دودھ اس کو مجھود کرنا ہے کہ یہ انٹیک کرے اتنا دودھ اگر اسے کام کرتے ہیں تو پھر اس کو پرابر چیک کروائیں اگر آپ دودھ جو انا وہ آپ پرابر طریقے سے پلاتے ہیں تو آپ کو نہ تو ڈائری کے کیسیز ملیں گے اس کے اندر نہ آپ کے بچوں کا پیڑ خراب ہوگا اور بچوں کی ہیلتھ جو انا وہ اس کے اندر بہت اچھی رہتی ہے بجائے اس کے کہ آپ مدر فیڈ کرواتے ہیں تھنوں کے ذریعے تو اگر تھنوں کے ذریعے بھی کرواتے ہیں تو پھر ٹائم سے آپ نے ایک ٹائم شیڈیول بنانا ہے اس شیڈیول کے مطابق آپ نے بچوں کو دودھ پلانے ہے اور وہ بھی انٹے کے لحاظ سے کہ اس کا اتنا وزن ہے اس کو اتنا دودھ بکری اتنا دودھ دے رہی ہے ہم نے اس کو اتنا دودھ اس کو پلائنا ہے اتنا دودھ جو انا وہ دوسرے بچے کو پلائیں تو یہ ایک چھوٹی سی جو انا یہ احتیاطی تدابیر ہے اس کا ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے احتیاطی تدابیر ہے بچوں کے اندر آپ گوڑ فارمیک اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں کیونکہ جو فیوچر ہوتا ہے ہے گوڑ فارمیک کا وہ آپ کے جو آنے والے بچے ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے ڈپینڈ کرتے ہیں کیونکہ آنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ پیچھے والوں سے بہتر ہوتے ہیں اگر آپ نے اچھی بریڈ کا تین کیا ہوا ہے اس پر آپ بکری ایک ہے آپ کے پاس اور آپ اس پر ایک اچھا بریڈر چھوڑتے ہیں تو آنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ پچھلی نسل سے بہتر آتے ہیں تو اسی طرح جو بہتر نسل آگے چلتی جائے گی اس پر آپ کا فیوچر ڈپینڈ کرتا ہے جتنی اچھی بہتری نسل ہوگی جتنا کم وہ بیمار ہوں گے اتنا ہی آپ گوڑ فارمیک اندر کامیاب ہوں گے یہ زندگی کا اصول بنا لیں کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اچھی نسل اور اس کو جتنا ٹریٹمنٹ سے بچا سکتے ہیں بچائیں اور اس کے اندر آپ کی صرف ایک تو مائنڈ جو ہے نا وہ آپ کا ڈپینڈ کرے گا کہ آپ اس کو کس طرح لے کے جاتے ہیں پھر ہی آپ گوڑ فارمیک اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور بچوں کی جو شرح مواد ہے وہ بھی آپ اسی اصول کے تحت جو نا وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں لینجی ترسا بہت شکریہ جی بڑی اچھی معلومات آپ نے دیا جی دعاوں میں یاد رکھیا گا جی پانچ وقت کے نماز دعا کیجئے گا السلام علیکم